دن بادل دن میں برستا آیا نے بنا تو وہ جو لٹو ہوتا ہے وہ جا رہا ہوں میں کھانے ارے بھائی شادی والا لٹو جا رہا ہوں انڈیا کھانے ہیلو ہائی عداب نمشکار پرنام کیسے ہیں آپ لوگ مزی میں ہیں اچھے ہیں خوش ہیں میرا کیا ہے کہ میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو بہت تھکا ہوں گا ابھی بہت ایکسائیڈ ہوں کیونکہ انڈیا جا رہا ہوں تو گویا کے چنانچے ماجرہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے سب سے قریبی دوست کے شادی میں یہ رہا اس کا بیٹ اور یہ ہے میرا بیٹ اگر آپ کو دیکھ پی آور ہو تو اشر کو آپ جانتے ہوگے اشر سے میری دوستی قریب پنرہ سال پرانی ہے پنرہ سال بہت ہوتا ہے پٹنا سے دوستی ہوئی پھر ہم لوگ بینگلور میں ساتھ رہے پھر پٹنا بیٹس میں پارٹنر رہے پھر وینیپگ میں بھی ساتھ رہے وینیپگ میں ہم دونوں فریک میٹ رہے اور میں جو ہوں بہت ہی ڈیپنڈنٹ انسان ہوں میرا اکلہ رہنا مشکل ہے میں یہاں سف چار لوگوں کو جانتا ہوں سچے ہوں تو ایک بھائی بھائی کی فیملی بھائی کے دو دوست اور اشر بھائی کے دو دوست آنن بھائی اور احسان بھائی تو بھائی کا سین بن رہا ہے باہر موو آؤٹ کرنے کا وینیپگ سے آنن بھائی اور احسان بھائی جو ہیں وہ بھائی کے دوست ہیں تو ان سے ایک لیمیٹیڈ انٹریکشن ہے اور بچہ اشر اشر کر رہا ہے شادی اور شادی کے بعد وہ کئی اور رہے گا کسی اور کے ساتھ رہے گا تو میں ہو جاؤں ہوں بہت اکیلہ اور میرا اکیلہ رہنا ٹف ہے میرے لئے کافی ٹف ہے تو میں نے سوچا میں بھی شرک کر لیتا ہوں شادی مزاق مزاق میں شادی کر رہا ہوں کب کر رہا ہوں کس سے کر رہا ہوں کیسے ملئے اس اب کبھی اور بتاؤں گا اب یہ کھری بس یہ کہ شریک احاد کو حیات میں شریک کر نکل جا رہا ہوں تو چلے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پورا سین تو فائنلی پہنچ گئے ہیں ڈلی اور ڈلی سے میری کنیکٹنگ فائٹ پٹنا کے لیے دو گھنٹے بعد ہے میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے کتاب گفت کی اور کہا تھا یہ ضرور پڑھ لینا شادی سے پہلے before you tie the knot یہ کتاب سالما صاحبہ اور ماجد صاحب کا لکھی گئی ہے میں نے تورنٹو تو ڈلی کی فائٹ میں کافی پڑھا کافی انڈرسٹنگ کتاب لگ رہی ہے ہر انسان کو شاہد شادی سے پہلے یہ ضرور پڑھنی چاہیے تو میں رکمند اس اور امید ہے کہ شادی سے پہلے پوری کمپیٹ کر لوگی پٹھنیا مسلمان کی شادی ہو اور پٹھنا مارکٹ نہ آئیں ایسا کیسے تو ہم بھی آگئے ہیں اپنے بیعا کی شاپنگ کرنے پٹھنا مارکٹ تو چلیے چلتے ہیں پٹھنا مارکٹ کا کیا ہے بچپن سے آتا رہا ہوں امی کے ساتھ کیونکہ گھر کا سب سے چھوٹا تھا تو مجھے ہی امی پکڑ کے لیایا کرتی تھی اسی شرط پر کہ وہ مجھے پٹھنا مارکٹ کے چارٹ کھلائیں گی بڑڑا پوری کھلائیں گی یا شبراج کا لٹی یا اس کے سامنے والے بابا کا پھوچکہ کھلائیں گی تو بچپن سے آتا تھا ہمیشہ شادی ہے تو اچھے کپڑے تو پہننے ہی ہوں گے میرا نا بہت پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ مجھے اپنے شادی میں کیا پہننا ہے اور وہ کہاں ملے گا کس رنگ کا ہوگا یہ سب ڈیسائیڈ تھا شروانی میں کام کہاں ہوگا کیسا ہوگا بٹن کہاں سے لی جائے گی کہاں سے لوائی جائے گی سب نا تیہ تھا تو اس کے لئے بہت زیادہ حصل نہیں کرنی پڑی ایک دکان سے کپڑا لیا دوسرے سے بٹن تیسرے سے کام کرایا چوتھے میں جا کے سلوائے لیا موسیقی 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 تو جس کی شادی میں اصل میں آئے تھے کینرا سے انڈیا اس کی شادی کے لیے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گرگاؤں ابھی تو ڈلی ائرپورٹ پہ ہیں تو آپ لوگ تو اس کی بھی سوری شادی دکھائی دیا جائے گا کیا کہتے ہیں تو اشر اور ابھیہ کی شادی میں اس لیول پہ بھی انجوائی کیا ہم نے ان دونوں کی فوٹوز اچھی آئیں اس واسطے رات کے ساڑھے تین بجے لائٹ پکڑے کے صوفے پہ کھڑا تھا کہ تصویریں اچھی سے لی جا سکے موسیقی تو وقت آ گیا ہے بلیدان کا گہتے ہیں کچھ بھی نیک کام کرنے سے پہلے کچھ بھی شپ کام کرنے سے پہلے قربانی دینی ہوتی ہے بلیدان دینا ہوتا ہے تو جو قربانی میں نے دو سال سے نہیں دی ہے اس کی آج بلیدان دوں گا تو لیکس دو دیکھ تو یہ ہے سدام بھائی سدام بھائی ہے بھی دھر آئیے سدام اور یہ ہے تیف جی کامرے کو دے کے ہائی بولیے ان لوگوں کے پانے میں باتاتا ہوں ان لوگوں کو میں پھلے تیس سال سے جانتا ہوں اپنی زندگی کے پہلے بیس سال طریب جسے ہی بال بنوایا ہے اور آخری کے دس سال صدام بھائی سے یہ لوگ ہمارے ہی گھر میں سوتے ہیں ان کی یہ دکان قریب چالیس سال پرانی ہوگی اور یہ تب سے ہمارے ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہم ان سے بال بنواتے رہے ہیں ان سے بال بنوانے کی عادت ایسی ہے کہ میں نے کارانیڈا میں قریب دو سال بال بنوایا ہی نہیں یہ میرا چھوٹا بال ہے یہ میرا دوست ہے یہ اس کی بیوی ہے اور ہم لوگ پاڑی کر رہے ہیں یہ سارے لوگ پاڑی ہیں ہاں تو شادی کے شاپنگ میں زرہ اور حسل وحسل چل رہا ہے میرے ساتھ آج شانو ہے میری مدد کرتے ہو اور یہ دیکھئے بھائی کیا نام ہے آپ کا پپو بھائی پپو بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں ہم لوگ پپو بھائی چلا رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں سبزی باغ میں آج نا شگن کی پوٹلی بھری جا رہی ہے چھاپے والی پوٹلی میں قسم قسم کے ڈرائی فروٹس اببو امی بھابی اور ہم بھر رہے ہیں جو نکاح کے لیے بیغم سائیوہ کے گھر جائے گا چم وڈا شکرہ ہے تو نے ٹرپگو بھر ہے آگے اس میں ٹچ ہو رہا ہے موگر چل رہے بھا چھاں جوتھی چھپائی والی جس میں کے لیے جوتھی کا ہونا لازمی ہے تو نشی اور پیتھی کے ساتھ شروعانی کے لیے جوتھی کی شاپنگ ہو رہی ہے آج مانویر میں جو جوتی پسند آئی وہی سیمیلر جوتی میں نے لے لی ہے اب اس روڈ سائٹ دکان سے اب جب سب کچھ کسٹمائز ہو ہی رہا ہے تو وائی نوٹ پگڑی تو پگڑی بھی اپنی پسند سے بنوانی ہے تو اسی کے لیے آج کپڑے لے رہا ہوں اور پھر دیوں گا اسے بننے کے لیے اپنی شادی میں بھی گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے سفائی بھی شاپنگ بھی بھی بھائی ایک لڑی لائٹ دے رہا لڑی نہیں سمجھتے جہاں سب کرنا پڑتا ہے تو فائنلی وہ دن آ گیا ہے جب میں جا رہا ہوں اپنے لخت جگر لوگوں کے ساتھ اپنی شریک ہے حیات کو حیات میں شریک کرنے گیا کی طرف کیا گئے تو چل بھائی لے گیا تاہی بھائی کام چلا جائے 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 تم لوگ ہو کی نہیں ہو میری زندگی سے آلک ہونے کے لیے کیا رکھا میں آلک ہوں گا کی نہیں ہوں گا پیار کم ہو جائے گا ہو جائے گا ایسا محسوس کرتے ہو تو میرے بارے میں نہیں نہیں باشار یہ بلوگ بلوگ تو ٹھیک ہے لیکن یہ آلو کٹ کا کئیسا پیار ہے کہ سالہ بہرات کو بیچ میں روک کے آپ جو آلو کٹ کھا رہے ہیں آلو کچالو ہندوستان میں کہیں اچھا ملتا ہے تو وہ ہے گیا شریف میں تو بھائی بینہ آلو کچالو کھائیں چالی نہیں کر سکتے تو یہ کھانا بہت ضروری تھا تو ہم لوگ سب لوگ اتر گئے ہیں دکھا دیجے سب لوگوں کو اپنے طرف تو آلو کچالو کھائیں گے پھر نکا کے رہے ہیں چلا جائے چلا جائے کھا جائے کھا جائے ملیہ بائے گھتر مچاتی ہو جا تم لوگ آلو کچالو کا ہم بھی کھائیں گے باز کوئی ڈےکھو لوگوں بازیں گے کر lately خود باز میں które یہ پکڑی اچھی نہیں لگتا ہے یہ چینج باتا ہے تھوڑا بلکی ہوگا ہے دل بھی ہو جا رہا ہے ہاں ڈل ہو جا رہا ہے بڑیا شادی شکر ہے ہاں یہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ملیحہ توفیر بن توفیر احمد مرہون مقام ملیبی کا چاکن راکھنا چاکن زیدہ گیا ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بلخصیوص ریان توفیر بن توفیر احمد مرہون اور سید شہیر احمد ون شمیر احمد کی موجودگی میں لعوض کے لئے ایک لاکھ اپیسر مہر آج کی نگان میں دیا تارک اللہ اکھلوہ جمعہ ملیبی یا اللہ رحمتہ و قرمتہ و خضلکہ و عمدہ فرمات اللہ حقیقی خودتن سے حقارت فرمات اللہ اس کی قلب و خیروبتت و لنکاہ بنا اللہ آپس و اتخان و اتخاب عطا کرنا اللہ جوزین کے حقوب اگر بوسروں کے معروف تلیتے براندہ کرنی کی توفیق عطا کرنا اللہ اس نکار کو نئے مسال اولاد کا ذریعہ بنا اللہ دونوں کے خاندان کے قلب کا ذریعہ بنا اللہ آپس میں اخلاف و کشنگی سے حقارت فرمات اللہ اس حقوا فرمتہ و خیروب سؤلاء اللہ علیہ وسلم سكتب تھان ستاول��ل رحم اللہ علیہ وسلم و خرقنا مقبل منا ان یاد سبیور علیم و فرصیب علینا اننا تتواب الرحیم سبحان ربکا رب العزق اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم و اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ملے تھے پوکٹس کو جب لگائیں میں نے یہی والا ہم لگائیں تو آپ نے ریسپشن مولا چڑا ہوا تھا لیکن اسی طریقے سے دبا ہوا ٹھیک اب چونکہ سب لوگ ہم بہت لوگ یہاں پر ہے تو سوال یہ ہے کہ بشار سے پہلی دفع کم ملے تھے کیا ایکسپیرینس رہا تھا ان تو ملے تھے بھائی 20 سال پہلے مطلب فیلڈ تھا وہاں پہ مچ کے دوران ملے تھے کم ملے تھے بشار اور اسلان آئے تھے کھلنے کے لئے ٹرکٹ دوسرے گروپ میں کھلنا تھے ہم دوہما ارپیٹ کر دھنے ہمھی کھلیں گے نہیں تو نئے کھل لنے کم ملے تھے بلا ہمیں بنچ کو یہاں ہو گا تھے اسلان اور بشار دکھنے بہلا کے لئے جو ہمٹ ہے ہم اور بشار دوست ہو گھنے تھے تم رہا آئے تھے اب تم بڑا گندہ ہی پہلے 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 ایک سیٹ پہ دونوں میں سے بیٹھ گئے تھے ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہی آن لائن ورچولی اورکٹ پہ انہوں نے کلاس دین پہ اشان چھوڑ گیا تھا ہم نے کلاس دین پہ اشان جوائن کیا اور اورکٹ پہ ہمیں دونوں آن لائن آن لائن آن لائن رہتے تھے کوئی اور رہتا ہی نہیں تو وہاں اورکٹ پہ ملاقات ہوئی ورچولی باقی جو ملاقات کی وہ بات میں ہوئی اورکٹ تیسٹیمونیل لکھنے سے لے کر اب بشار کی شادی ہو گئی ہے تو یہ اتنا دن کا جو experience ہے مطلب کیا تھوڑا کچھ best wishes یا کیا کہنا چاہیے کیا لگ رہا ہے best wishes تو ہمیشہ ہے ابھی ابھی کچھ دن پہلے میری بھی شادی ہوئی تو آگے give him تازی advice کی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے say yes to whatever is being told to the wife or anybody and everybody anybody from the wife's family oh wow بیٹا اچھے لگ رہو جی 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 بس ٹھیک ہے بس آپ بطا دے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم بس اسی طریقے سے کتم سے کتم میراتے ہیں بھاکے بھٹا رہے ہیں ساتھ ساتھ this is my advice بچ ہے بچ ہے باقی سب بیچلر سے میرے طرف سے پاس رہے ہیں میرے طرف سے پاس رہے ہیں اچھا آپ لوگ کیا لگ رہے ہیں کیا بدل جائے گا بشاری کے بعد بشار سے ملے بانوپم آپ چھپ ہیں بہتاری آیا جائے گا ان کے اندر اسے کریم مروڈ کے بھٹا رہے ہیں اٹھنے لیبانے کرتے ہیں اور اس کو لگ رہا ہے کہ انہیں کر پائیں گے کریں گے پائیں گے پائیں گے سب سے بڑا لیکن ہے بشار کے ہم لوگ بیڈروم میں نہیں آبائیں گے ایسی اکھل اکھل کھل کے دکھے دائیلیٹ جو ملکتے لیا کوئی لکتا نہیں تھا ہم چھوٹے بہیان دا بہتاری جو سب چھوٹے ہی ہوگے جیسے بار بھی بولنا پڑے گا بشار آپ کو کیا لگتا ہے ابھی دوستوں کے سنس میں کیا بدل جائے گا دوستوں کے اینگل سے آپ کے انگل سے کیا بدل جائے گا آپ کے انگل سے کیا بدل جائے گا وقت کم دے پاؤں گا میں تھا کیا اکسے کہ میں کبھی بھی کئی بھی نکھا لیاتا ہوں دوستوں سے جب دل کیا میں دا ہوں میں بہت زیادہ ہی وقت تھا میرے دوستوں کے لئے اب کیونکہ کیونکہ I have to give time to somebody else as well تو وقت کم دے پاؤنا بہت زیادہ تو واتسا مجھے کریں گے کریں گے مجھے کریں گے اگر جن آئے گا اگر جن آئے گا مسئل کریں گے بہت زیادہ مجھے کریں گے اب واتسا مجھے کریں گے مجھے کریں گے ہمیشہ سے تمنہ تھے کہ شادی میں بے وجہ کے خرچیں نہ ہو شادی سمپل ہو ہاں کچھ تو مجبوریاں ہوتی ہیں پر جتنا ہو سکا اتنی کوشش کی اپنی طرف سے اگر آپ کو شادی میں انوائٹ نہ کیا ہو تو معافی چاہوں گا نہ دہیج لے کے اور نہ ہی لون لے کے شادی کرنی تھی اپنے حیثیت کے حساب سے جو ہو سکا اتنا ہی کیا باقی ولاغ میں آپ نے تو سب دیکھی لیا ہے آخر میں آپ سب سے غزارش ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہماری زندگی خوش نمارے آمین فی آمان اللہ